آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے سوال نمبر دو ہے وجود باری تعالیٰ کے اسبات میں قرآنی دلائل مختصرن لکھئے بچو یہ وہ سوال ہے جو عقیدہ توحید کے تحت ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید کا جب مفہوم ہم نے پڑھا تو اس کے بعد کائنات سے جو وجود باری تعالیٰ پر ہمیں دلائل ملتے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے جن کو قرآنی آیت کی روشنی میں ہم نے ایکسپلین کیا آپ ہر ایک نکتے کو نکات کی صورت میں لکھیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری کر کے اس طرح سے آپ تمام باتوں کو بیان کر دیں گے آپ آغاست کریں گے وجود باری تعالیٰ پر دلائل کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ وجود باری تعالیٰ کی اسبات میں قرآنی دلائل کا خلاصہ درجزیل ہے پھر آپ جنرل لکھیں گے کہ جب ہم کائنات میں دیکھتی ہیں کسی بھی چیز کو دیکھتی ہیں اس کی بنانے والے کا خیال ہمیں آتا ہے کائنات کو دیکھتی ہیں تو کائنات کی بنانے والے کا خیال ہمیں آئے گا اسی طرح جب ہم کائنات میں نظر دڑائیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات موجود ہے آپ پھر قرآنی آیت کا حوالہ دی دیجئے پھر جب آپ نظم و ضبط کی بات کریں کہ کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ نظم و ضبط کی ساتھ چل رہا ہے تو نظم الزبت کے بارے میں جو قرآنی آیت ہے آپ اس کو بیان کر دیجئے پھر اسی طرح جب آپ اس بات کو بیان کریں گے کہ صورت چاند ستارے اور تمام سیارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں نہ رات دن سے پہلے آتی ہے اور نہ دن رات کے بعد آتا ہے تمام جو چیزیں ہیں وہ اپنے نظم کے مطابق چل رہی ہیں تو پھر آپ اس بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیں گے پھر آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کہیں گے کہ کائنات کی ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ ایک مکمل سوچ بچار کے ساتھ حکمت کے ساتھ چل رہی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیان کر دیں گے اور پھر اسی حوالے سے آپ کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر آپ کو جو قرآنی آیات کے حوالے آپ کی سبق میں بیان کیے گئے ہیں وہ لکھیں گے اور احتتام کریں گے آپ اس چیز پر کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور قرآنی آیات کی دلائل کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں ایک ذات باری تعالیٰ موجود ہے رب واحد موجود ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہمارے کائنات میں موجود نہیں ہے اس حوالے سے بھی آپ قرآنی آیت لکھیں گے اور اس طرح سے آپ اپنے سوال کو مکمل کر لیں گے یہ تھا آپ کا سوال نمبر دو تو آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف